اسلام علیکم دوستوں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو پلیز پہلے پچھلے اپیسوڈ کو دیکھیں اس اپیسوڈ کے شروع میں جاندر صاحب حانلی بازار کے سونا دیکھ کے کہتا ہے کہ ارتغل صاحب یہ اب تک کسی قبیلے کے تقدیر میں نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ارتغل صاحب پہلے سردار ہے جنہوں نے کافر سے مال حاصل کیا مبارک ارتغل صاحب ارتغل کہتا ہے شکریہ جاندر صاحب یہ سرائے اب سکاروہ سرائے کی طور پر ہماری ریاست کے اختیار میں ہوگا اسی طرح مسلم اور غیر مسلم تاجر یہاں شامل ہوں گے ارتغل کہتا ہے اس مال کا کیا حضور ارتغل کہتا ہے تجارت میں جان ڈالنے اور بہتر بنانے کے لیے خرچ ہوگا پھر ارتغل کہتا ہے ہمیشہ کی طرح جناب ارتغل نے ہمیشہ ایسا کام کیا جو خود کو منوایا بابا اللہ آپ کو بہت سے ساری کامیابی میں یہ نایت فرمایا ہے حضور ارتغل کہتا ہے شکریہ آلی ارتغل صاحب برہ مہربانی تشریف رکھیں پھر ارتغل کہتا ہے جاندر صاحب جن چیزوں پر ہمارا پہلے اتفاق ہوا تھا وہ ایسے ہی رہیں گے ہماری وینس کے ساتھ تمام معایدے جاری رہیں گے ہماری عورتیں ہماری لڑکیاں سکون سے کارخانے میں کام کریں گے جاندر کہتا ہے اس بارے مجھے کوئی شک نہیں ہے ارتغل صاحب لیکن جان لے کہ جو یہاں ہوا سب کارچہ سار کے گورنر اس کو پتا چلے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹیں گے ارتغل کہتا ہے ایک بہادر بغیر دشمن کی ایسے ہے جیسے جنگل بیڑیا کی بغیر جاندر صاحب اللہ کی مدد سے ہم اس سے بھی نمچ لیں گے پھر جاندر کہتا ہے جان لے کہ ہم ہر وقت آپ کی دوست کی طور پر آپ کیلئے موجود ہوں گے جناب ارتغل صاحب ارتغل کہتا ہے مجھے معلوم ہے جاندر صاحب اور ارال صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں تب ہی آرے صاحب آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور میں نے پتا لگا لیا ہے کہ انہوں نے آپ کو اور تکتامر صاحب کو کیسے زیر دیا برہ مہربانی میرے ساتھ آئے اور دوسری طرف ارال سیمون کو مار دیتا ہے تاکہ ارتغل صاحب کو پتا نہ چلے کہ سیمون جو جانتا ہے تب ہی نرگل آتا ہے اور ارال سے لڑائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ کی کر رہے ہو ارال کہتا ہے میں نے اپنا اور تمہارا سردار کا بدلہ لے لیا کیا یہ کافی نہیں ہے اس کے بعد روشن نرگل کو روکتا ہے اور پھر نرگل وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف جاندار صاحب سیمون سے کہتے ہیں کہ گمراہ کمینے نے نہ صرف ہمیں بلکہ انہوں نے اتنے سالوں سے لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیا پھر عارف صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں گے حضور اور کہتا ہے کہ یہ وہ ظہر ہے جس نے جناب تکتامش آپ اور ناجانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی یہاں بناتا تھا حضور یہاں مکڑیاں سامپ اور کیا کیا نہیں بہت سے زریلے پودے ہیں جاندار کہتا ہے وہ گناہگار چنپلرز تب ہی آلیار کہتا ہے ارتغل صاحب نے ہمارا بھی بدلہ لے لیا بابا ایسا نہ کرے جاندار کہتا ہے انہوں نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ مجھے یاد دلا دیا کہ سچا دوست ہونے کا کیا مطلب ہے ارتغل کہتا ہے شکریہ جاندار صاحب انشاءاللہ ہماری ریاست اور ہماری قبیلوں کے خاطر ہماری دوستی مضبوط رہے گی جاندار کہتا ہے ارتغل صاحب کم از کم اس پر شک نہ کیجئے پھر ارتغل کہتا ہے آج اس جیت کی خوشی میں ہمارے قبیلے میں دعوت ہوگی ہم آپ اور آپ کے خاندان کو بھی آنے کی دعوت دیتے ہیں آلیر کہتا ہے انشاءاللہ ہمیں زہر اور دشمن سے آزاد دعوت کرنے کا موقع ملے گا جناب ارتغل صاحب آرف سب کہتا ہے انشاءاللہ آلیر صاحب دوسری طرف اورال سادتین کوپک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس آدمی کی اپنی زمانت دی ایک ٹیمپلر تھا تبھی سادتین چاکو نکال کے اورال کی گردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ سمون کون تھا اورال کہتا ہے آپ ہر چیز جانتے تھے اور آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا تبھی سادتین کہتا ہے ایک ریاست کے اپنے راز ہوتے ہیں اورال صاحب تو اگر آپ اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہو تو یہ بے ترتیب انداز نہیں ہو سکتا جناب بلکہ آپ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرنے کی پابند ہیں تم ارتغل کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے اب تم اس کی قیمت چکاؤگے اورال کہتا ہے اگر میں نے کہا ارتغل مرے گا تو وہ مرے گا سادتین کہتا ہے کیسے وہ اب بازار اور تجارت کی راستوں کا پتوار ہے وہ پہلے سے ہی کئی زیادہ تاکتار ہو رہا ہے تو سست کمینے اگر ارتغل مر جاتا ہر چیز جس کا وہ مالک ہے تمہاری ہوتی ارال میری نظر میں اب تمہارے کوئی ایسیت نہیں رہی تب ہی ارال کہتا ہے ارتغل مرے گا بعد میں یہاں حکمرانی کا سردار میں ہوں گا سب کچھ ایسے ہوگا جیسے ہم دونوں چاہتے تھے تب ہی سادتین کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہوگا کچھ نہیں تمہارے الفاظ کی نہ تمہارے بین بھائی اور نہ ہی بابا کے سامنے کوئی قدر ہوگی ارال کہتا ہے جب تک ہمارے سلطان ان سرزمینوں کو فتح کرنے آئیں گے وہ مجھے چاہدار قبیلے کا سردار پائیں گے ترک قبائل بھی ہمارے آگے سرنگوں ہوں گے سادتین کہتا ہے اور تمہارے بابا ارال کہتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرداروں کا جرگہ ارتغل کو یہ مال رکنے دے گا جب انہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوا تھا وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جتنا زیادہ میرے بابا ارتغل کی پیچھے جائیں گے اتنے زیادہ سردار میری طرف ہو جائیں گے اور آپ مجھے اپنی اکمرانی کا سردار بنائیں گے سادتین کہتا ہے میں شہانہ زمینوں پر سردیوں کے موسم کے آخر میں آؤں گا سلطان علاودین کے اقباط کے ساتھ کارچہ سار کو فتح کرنے جب وقت آئے گا اور ارتغل تب تک نہ مرا اور اگر تم ترک قبیلوں سے اپنے بیعت کا ادانہ نہ سکے تو یہاں کی اکمرانی ارتغل کی ہو کر رہ جائے گی البتہ ہمارے سلطان کسی کامیابی کو انعام دیئے بغیر نہیں جانے دیتے میری بات لکھ لو تاکہ تم بھول نہ جاؤ اور دوسری طرف ارتغل اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے پہنچ جاتے ہیں تب ہی آئے میں آتوں کہتا ہے کہ اللہ تمہارے جیت کو مبارک کرے بیٹا ارتغل کہتا ہے شکریہ امی جان پھر ارتغل قائی قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے کہ قائی کی بادر بیٹوں اور ہماری محنتی خواتینیں میرا مقدس قبیلہ میرے بابا سلیمان شاہ نے میرے سپورت کیا اللہ نے ہمیں شیطان کی کچھار ہانلی بازار فتح کرنا انایت فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے لیکن دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لئے بہت بڑی فتوات کی شروعات کا نشان ہوگا جیسے ہماری فتح بڑی تھی ہمارے انام بھی بڑا ہے پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر یہ انام پورے قبیلے میں تقسیم کیا جائے گا اللہ کی مرضی سے ہمارے بورے دن ختم ہوئے اب ہمارا جندہ ان نئی سرزمینوں پر لہرہ جائے گا تب ہی نورگل اور روشن آ جاتے ہیں اور ان کی پیچھے اورال بھی آ جاتا ہے نورگل کہتا ہے کہ بھائی سیمون مر گیا ہے تاجر حسن کئی نہیں ملا ارتغل کہتا ہے نورگل کیسے ہوا نورگل کہتا ہے ہم نے اس کی نشانات کا پیچھا کیا سیمون چودر قبیلے جا رہا تھا تب ہی اورال آتا ہے اور کہتا ہے ارتغل صاحب جیت کی مبارک گو اگر ہمیں بتایا جاتا ہم مل کر ساتھ ساتھ لڑ سکتے تھے لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا حقیقتا میں ناراض ہوں ارتغل کہتا ہے یہ قسمت میں نہیں تھا اورال صاحب وہ دن آئے گا جب ہم آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہوں گے انشاءاللہ اورال کہتا ہے انشاءاللہ ارتغل صاحب انشاءاللہ لیکن جب آپ اپنی فتح میں مصروف تھے آپ کا بدلہ لینے کے لئے ایک موقع مجھے بھی انعیت ہوا پھر اورال اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا میں نے تو کتامش اور ارتغل صاحب کا بدلہ لے لیا اس کے بعد شام کو ارتغل عارف صاحب سے کہتا ہے کہ سیمون سیدھا چاہدار قبیلے گیا صرف ارتغل ہی تھا جو اسے بچا سکتا تھا عارف صاحب کہتا ہے حضور ارتغل صاحب تجارات کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ چیزوں کی قدر کرنے اور کون سے شراکتدار اوبن کا کام کے نئی ہے اسے اچھی طرح واقف ہیں ارتغل کہتا ہے سب سے پہلے اس نے سیمون کو مار کر خود کو صاف کیا اور پھر اپنے قبیلے کا ہیرو بن گیا ارتغل صاحب کہتا ہے جناب ارال کے مسئلے کو کچھ انتظار کرنا ہوگا جاندار صاحب اور آریار صاحب کو یقین ہے کہ ارال بے گناہ ہے اگر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تو چاہدار ہمارے دشمن بن جائیں گے جناب ارتغل کہتا ہے ارتغل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح ہیں لیکن اگر میری تلوار نہیں تو میری سانس ارال کے گلے کا پندہ بن جائے گا جب وقت آئے گا دوسری طرف بابر اور نرگل ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بابر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں بازار کی یہ عظیم فتح اصل ہوئی لیکن تمہیں دیکھ کر کوئی سمجھے گا کہ جنگ ہم آر گئے تھوڑا مسکرالو نرگل کہتا ہے بابر میں نے کافروں میں بہت وقت گزارا ہے ان کمیونے ارال اور سیمون کے موز سے نکاب اتارنے کیلئے لیکن ارال ایک دفع پر اس سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا بابر کہتا ہے یہ اچھا ہے بلکہ بہت اچھا ہے بھائی اگر ہم اپنے دشمنوں سے اتنے جلدی چھٹکارہ حاصل کر لے تو ہماری مشک ختم ہو جائے گی اور کہتا ہے بھائی چلو اب مزالو ارال کا وقت بھی آئے گا جلدی آ جائے گا نرگل کہتا ہے آئے گا میرے بھائی ضرور آئے گا تب ہی روشن آتا ہے اور کہتا ہے کہ دوستوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میرے بھائیوں بابر کہتا ہے بھائی کیا معاملہ ہے کیا دشمن آ رہے ہیں روشن کہتا ہے بھائیوں کون سا دشمن میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بیٹا میں باپ بن رہا ہوں اور دوسری طرف جاندر صاحب ایما خاتون سے کہتے ہیں کہ آپ کی دعوت پر رحمت ہو اور آپ کا دسترخواں فراغ پائیں ایما خاتون کیا جناب ارتغل صاحب یہاں ہیں ایما خاتون کہتا ہے جی وہ اندر ہیں پھر جاندر صاحب ارتغل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کے تنازے میں آپ کی تلوار دوبارہ سے اچھی طرح تیز ہونا ضروری ہے جناب ارتغل صاحب ارتغل کہتا ہے جاندر صاحب یہ کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب اور کہاں سے دشمن آ سکتا ہے ایک تلوار ار وقت ضرور تیار ہونے چاہیے جاندر کہتا ہے آج آپ نے حالی بازار میں یہ ثابت کر دیا لیکن اس پتانے سب کی توجہ حاصل کر لیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ تقریب سب کو بے آرام کر دے گی گورنر کو بھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسیت نہیں رکھتا کہ جڑ کتنی مضبوط ہو ایک اکیلہ درخت آسانی سے درم برم ہو جاتا ہے کائی اور چودار ضروری گنے جنگل کی طرح اکٹے اور طاقتور ہوں گے ارتغل کہتا ہے بلکل جاندر صاحب اتحاد میں طاقت ہے پھر جاندر کہتا ہے اگر یہ اتحاد خون کے بدن سے جڑ جائے تو یہ سب سے بہترین ہوگا تو اگر آپ راضی ہو اپنے اتحاد کو مضوط کرنے کے لیے میں اپنی بیٹی اسلانس سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں ارتغل اسم کے پریشان ہوتا ہے تب ہی علیمہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کانہ تیار ہے آپ آ سکتے ہیں جاندر کہتا ہے شکریہ علیمہ خاتون جاندر کہتا ہے ارتغل صاحب ہمیں کافی بھوک لگی تھی ہے نا تب ہی جاندر ارتغل کا آت پکڑ کے کہتا ہے کہ ارتغل صاحب کیا آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے ارتغل کہتا ہے وہ ہمارا دسترخوان پر انتظار کر رہے ہیں ہمیں انہیں اور انتظار نہیں کروانا چاہیے جاندر صاحب ہم کانے کی بات بات کریں گے تب ہی علیر کہتا ہے ہم بہت سی آزمائشوں اور شعبات سے گزریں لیکن ابھی تک اللہ کی مدد سے قدعاور ہیں پروردگار مالک کا شکریہ ہم ایک دفعہ پر اکٹے ہیں ایمہ آنا کہتا ہے کہ ہمارے مسئبت زدہ اور ہمارے اچھے دروں میں ہم نے ایک دسترخوان پر بانٹ کر کانا کھایا اور جب ہم نے اسے بانٹا ہے ہماری نعمتیں انشاءاللہ بڑھیں گے تب ہی علیر کہتا ہے آپ کی حانلی بازار کے فتح نے آپ کے دسترخوان کی نعمتیں بڑھا دیئے ارتغل صاحب یہ آپ کے دشمن بھی بڑھا دے گا ارتغل کہتا ہے علیر کہتا ہے علیر کہتا ہے علیر کہتا ہے ہم نے انکسار اتارے اور اتارتے گئے اور فاتح ہوئے اگر ہم لڑتے رہے ہمارے دشمن بڑھتے جائیں گے اور اگر ہمارے دشمن بڑھے تو ہمارے بادور آدمیوں کی تلوار زنگ آلودہ نہیں ہوگی اورال کہتا ہے اس پر ہمیں کوئی شک نہیں لیکن جیسے دیسے آپ اپنے دشمن بڑھاؤ گے تو بہت سارے دوست اور رشتہ دار بنائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ جنگ میں جائیں تو آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے دوست ملے آئیما خاتون کہتا ہے دوستی ہمیشہ اداوات سے بہتر ہوتی ہے دو دردہ قبیلے کی گلبانوں کی کائی قبیلے کے روشن سپائی سے شادی کر کے ہم نے دونوں قبیلوں کو خونی رشتے میں باندھ دے دیا ہم چودار قبیلے کی لڑکی سے بھی شادی کروا کر اپنا اتیاد بڑھا سکتے ہیں جاندر کہتا ہے مختصر یہ ارتغل صاحب دو ذاتوں کی شادی سے دو قبیلے کا اتیاد اور زیادہ مضبوط ہوگا ارتغل کہتا ہے صرف کائی اور چودار کی اتیاد کی بات نہیں ہے بلکہ دوسرے قبیل کے اتیاد کو بھی محفوظ بنانا ضروری ہے کیونکہ وہ سب بکرے ہوئے ہیں جاندر کہتا ہے ارتغل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں اسی وجہ سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ دور کی سوچتے ہیں پھر ارال کہتا ہے یقیناً ارتگرد کے ترک قبیل بڑے طاقتور قبیلے کے گرد صفحہ آرائیں گے چودار قبیلہ ان زمینوں پر سہارے کا ستون ہے جاندر صاحب کے خیمے کے پر امن صحیح نے ترک قبیلوں کو بہت سے مسئبتوں سے بچایا ارتغل کہتا ہے ارال صاحب یہ ہماری مذہبی فرض ہے کہ ہم آخری سانس تک مقدس جدوجید کے راستے پر چلے ہمارا صرف ایک مقصد دنیا میں نظام قائم کرنا ہے دنیا میں نظام قائم کرنے کے لیے ایک قربانی سالمیت اور حصلہ ضروری ہے اگر ایک بادر آدمی خواہ کسی بھی ترک قبیلے سے ہو میار پر اترے تمام دوسرے قبائل اس کے جنڈے تلے ہوں گے تو جاندر صاحب کے پر امن خیمے کے سائے میں بھی اللہ اس امن میں تکبر کی آگ سے خلل نہ ڈالنے دے انشاءاللہ آپ سب کانا نوچ فرمائیں کانا کانے کے بعد جاندر صاحب کہتا ہے آنک چپکائے بغیر میں نے اپنی بیمثال بیٹی کو آپ کی بیوی بنانا چاہا جاندر صاحب نے جو بولا ہے سوچ سمجھ کر بولا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جناب ارتغل صاحب ہمارے درمیان اعتماد اور خلوص کو بڑھانا چاہیے تاہم یہ کم ہو رہا ہے آپ کے انام کے حوث میں ایک مرد کی زبان کی قیمت کو مت بولے ارتغل کہتا ہے کوئی انام کوئی جیت ایک معزز آدمی کو حمد کی قیمت نہیں بولا سکتی جاندر صاحب پھر اور حال کہتا ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے معزز اور سخی سردار ہیں جاندر صاحب نے آپ کو اپنی جان کا ٹکڑا دینے کی پیشکش کی اور آپ سا ہفتہ اور پر اس فضل کو بے سلا نہیں کرو گے اور ہانلی بازر کا مسئلہ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چاہدار کا اس بازر پر بڑا حق ہے اس کے علاوہ تجارت میں چاہدار کی تجربے سے یہ بازر پہلے سے ہی زیادہ امیر ہو جائے گا ارتغل کہتا ہے اور ذرا اورال صاحب ہانلی بازر پر آپ کا کیا حق ہے اورال کہتا ہے جناب ارتغل آپ نے اس بازر کو فتح کر کے حاصل کر لیا آپ نے اسے فتح کیا لیکن میں نے سیمون کو مارا جو آپ کے ہاتھوں سے بچ نکلا تو پھر یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ مال غمینت کو تقسیم کریں ارتغل کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے دسترخوان پر پوری تیاری کر کے آئے ہیں آپ پہلی دفعہ میں نے چاہدار قبیلے کو اس طرح دیکھا ہے مجھے خوش ہوئی کہ میں نے آپ کے خاطر کیا آپ کی پیشکش پر میں نے اس معاملے پر اپنے گروانوں سے مشورہ کروں گا آلیار کہتا ہے ارتغل صاحب میرے بابا میرے بائی اور میرا سرکار صرف اتحاد سے ہے علاوہ ازین چاہدار قبیلہ اتنا تھاکتور ہے کہ اللہ کی مدد سے آپ کی دشمنوں کو شکست دے سکے اور آپ کے دوستوں کی مدد کر سکے پھر جاندار کہتا ہے امید ارتغل صاحب آپ میری تظلیل نہیں کریں گے مجھے امید ہے کہ اس خوبصورت رات کو نتیجہ اچھا نکلے گا اللہ آپ کو راحت دے اس کے بعد جاندار صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ اٹھ کے اپنے خیمے میں جاتے ہیں تبیرال کہتا ہے کہ بابا آپ نے اس کے بعد سنی ارتغل کی حد دائرے سے باہر پھیل چکی ہے اسے شروع میں ہی کچل دینا چاہیے تھا میری بہن اور چاہدار کے سردار کے مبارک سائے کی آغوش کو لے کر وہ لافاروان نہیں بن سکتا تاہام اپنا راستہ بنانے کیلئے ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے پھر جاندار کہتا ہے کہ جاندار صاحب نے اپنا ہاتھ بڑا دیا ہے اگر میرا ہاتھ آوا میں رہ گیا تو میری پانچ میں جو ہوا میں کروں گا پھر چولپان کہتا ہے جاندار صاحب کے فیصلوں پر سوال اٹھانے کیوں کیسے امت کر سکتا ہے اگر وہ لڑکی سے انکار کرتا ہے تو اس کا دماغ ضروری ٹکانے پر نہیں ہے پھر اسلام کہتا ہے آپ نے مجھے ایک شادی شدہ مرد کی سپورٹ کر کے ایک بڑی قربانی دی میں آپ کے خاطر شاید تکلیف ساری عمر ساتھ رکھوں گی مجھے خوف ہے کہ ارتگر صاحب نے اس پر آنکھیں بند کر لے تو اس شادی سے سوایا برا کہ کچھ آسل نہیں ہونے والا تب ہی ارال کہتا ہے اس سب کی وجہ صرف آپ ہیں بابا پھر آلیار کہتا ہے کہ بھائی ہم نے صرف آپ کی گندگی کو صاف کرنے کیلئے اس سب پر راضی ہونا منظور کیا ورنہ جو کوئی بھی ہوتا ہم اسے کبھی ہمارے روزگار پر ہاتھ ڈالنے نہ دیتے وہ جاندار صاحب کی بیٹی کی خواہش کیوں رکے گا جاندار کہتا ہے ہوش میں اورال تب ہی آلیار کہتا ہے بھائی آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ آپ کی موہ سے کیا کیا نکل رہا ہے لیکن آپ مجھے سیاست کا بتا رہے ہیں اس کے بعد آلیار وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اورال کہتا ہے دیکھا آپ نے بابا بھائی اپنے ہی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ارتغل صاحب کے خوشی کی انتظار میں ہیں جاندار کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اورال ہم اسے رشتداری پر مجبور نہیں کر سکتے پھر اورال کہتا ہے بابا ہمیں ارتغل صاحب کے ساتھ ناشراکتداری اور ناہی رشتداری چاہیے یہ کافی ہے کہ آپ مجھ پر بروسہ رکھتے ہیں مجھے ان چیزوں سے نمٹنے دیں پھر جاندار کہتا ہے اچھا تمہارے دماغ میں کیا ہے اورال کہتا ہے ارتغل ہماری پیشکش قبول نہیں کرتا تو ہم آلنی بازار کو اس کے لئے ناقابل عمل بنا دیں گے ہم کافلوں کو بازار آنے سے روکیں گے جلدی کسٹنطینیہ سے کافلہ یہاں آ رہا ہے اگر یہ کاروان وقت پر نہیں پہنچتا ہے اگر راستے میں ڈاکو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ یقینی نہیں کہ ڈاکو کب حملہ آور ہو تب کوئی بھی ارتغل پر بروسہ نہیں کرے گا بازار صحیح تیرے کیسے کام نہیں کرے گا تب ارتغل خطی کی طرح آپ کے دروازے پر مدد مانگنے آئے گا پھر جاندار کہتا ہے تم کیا کہہ رہے اورال سردار جاندار نے کب سے سودہ بازی میں کبھی بھی ایمانی اختیار کی پھر اورال کہتا ہے کہ بابا کیا ارتغل صاحب نے اہم سے نہیں چھپا ہے کہ وہ زندہ ہے کیا اس نے آنلی بازار فریب سے حاصل نہیں کیا اس صورت میں اسے وہی ملے گا جو اس کا اقدار ہے اور دوسری طرف ارتغل عارف صاحب اور اپنے امی سے کہتے ہیں جس نے ہمیشہ تکلیف اٹھائی اور اموات کا سامنا کیا عارف صاحب کہتا ہے کہ سیمون کو مات کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرنے کا اینعاق حاصل ہو گیا ہے پھر ارتغل کہتا ہے اس سب سے ہم وہ اسلان خاتون کی شادی کئی قبیلے میں کروانا چاہتی ہیں ایمانہ کہتا ہے کہ یہ اچھی باتیں ہم اسے زلجان کیلئے بیع سکتے ہیں یہ خیال پہلے سے ہی میرے ذہن مٹا اسلان یہ خوبصورت لڑکی ہے ایک بادر لڑکی عارف صاحب کہتا ہے اور ہمارے زلجان صاحب کا وقت آگیا ہے ہم ان کی شادی کر سکتے ہیں کافی وقت سے کوئی شادی نہیں ہوئی لوگ بھی اس سے لفت ہٹھائیں گے ارتغل کہتا ہے وہ اسلان کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا ہے ایمانہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا عارف صاحب کہتا ہے ان کا آپ کیلئے شادی کا پیام جبکہ زلجان صاحب غیر شادی شدہ ہے جناب جاندار صاحب کسی بڑے کیل میں ہے ایمانہ کہتا ہے کس قسم کا کیل ہے عارف صاحب عارف کہتا ہے کہ جاندار اپنی بیٹی ہمارے سردار ارتغل کو دینا چاہتے ہیں اس طرح کر کے وہ ہمیشہ کیلئے کائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں چونکہ زلجان ابھی چھوٹا ہے یہ غیر متوقع ہے کہ وہ سردار بنے گا یا یہ وجہ ہے کہ وہ اسے ہمارے سردار کے لیے دینا چاہتے ہیں ارتغل کہتا ہے انہیں پوری طرح یقین تھا کہ میں اگر اسے فوراں قبول کرلوں گا اس لیے جب میں نے بتایا کہ میں گھر والوں سے مشورہ لینا چاہتا ہوں تو غصے میں آگے عارف صاحب کہتا ہے جناب جاندار صاحب آپ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئی اپنے قبیلے کے تصاد کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ایمانہ کہتا ہے تب صورتحال گمبر ہوگا بیٹا اگر تم پیشکش سے انکار کرتے ہو تو دونوں قبیلوں میں ادعوت ہو جائے گی اگر تم شادی کر لیتے ہو تو چاہدار ہماری طرف ہوں گے لیکن میری بیٹی علیمہ خستہ حال ہو جائے گی پھر ارتغل سوچ کے کہتا ہے کہ عارف صاحب آپ کی کیا رائے ہیں عارف کہتا ہے جناب بہت سے سلطانوں اور عاقموں نے سیاسی مقاصد کے لیے شادیاں کی شادیاں طاقت کو مضبوط کرتی ہے رشتداریاں جو وجود میں آتی ہیں جناب آپ کی عظیم خواب ہے ان عظیم خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ہم چاہدار کو استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی ارال نہ ہی آلیار چاہدار قبیلے کو کسی مقام پر لے جا سکتے ہیں جناب ایمانہ کہتا ہے اگر تم انکار کرتے ہو جاندر صاحب اسے اپنی بیزتی سمجھیں گے اگر تم قبول کرتے ہو تو ہم اور طاقتور ہو جائیں گے لیکن میری بیٹی علیمہ اس سے بہت تھنہا ہو جائے گی ارتغل کہتا ہے امی جا میں صبح تک اس بارے میں سوچوں گا اگر میں نے قبول کر لیا تو علیمہ کو بتانا آپ پر رہے پھر ایمانہ کہتا ہے کہ اہ ماں ہونا کتنا مشکل ہے ہمیشہ ماں پر ہی آتا ہے کہ وہ تمام مشکلات کو حل کرے ارتغل کہتا ہے امی جا میری بیچین امی جان کیا آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں ایمانہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے بیٹا ہر ماں کو تمہارے جیسے بادر بیٹا اللہ عطا کرے تم ہمارے خاندان کو بڑھا کر قبیلے میں اضافہ کرو آرے صاحب کیا آپ نے سرداروں کو خط لکھ دیئے تھے عارف کہتا ہے جناب آپ جیسے چاہتے تھے میں نے تمام ترک سرداروں کو اس مقدس جمعے کو سرائے میں جرگے کے لیے دعوت نامہ بھیجائے انشاءاللہ ہمارے صفائی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تمام خط پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جناب دوستوں بابار اور نورگل کا یہ فنی سین ضرور دیکھیں پھر صبح کو ارتغل اسلام کی پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ گوڑے اپنے مالک کی مزاج کو جانتا ہے آپ کی بچینی کا اس کا علم ہے اسلام کہتا ہے اس صورت میں علالی مجھے ذرا بھی نہیں جانتی اسے پتا ہے کہ میرے عمل میں کوئی خلال نہیں ڈال سکتا اور اس کا الگ مسئلہ ہے یہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے جانا چاہتی ہے ارتغل کہتا ہے میں جاندر سب سے ملنا چاہتا ہوں اسلام کہتا ہے بابا پہلے ہی روانہ ہو چکے ہیں وہ آپ کو مزید پریشان نہیں کروانا چاہتے میں بھی جا رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہ روانگی کا وقت ہے ہمیں کارخانے میں کام کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ کسی کے برانے پر زیادہ ٹھرنے کی قدر نہیں کی جاتی ارتغل کہتا ہے کہ آپ خواتینوں کا انتظار نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں کیا ہوا اسلام کہتا ہے ارتغل صاحب میرے بابا نے مجھے بیٹوں کی طرح پالا وہ تب ہوا کیونکہ عورتیں تند مزاج ہوتی ہیں سپاہیوں کو ان کی حفاظت کرنے دے مجھے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے اجازت چاہتی ہوں ارتغل صاحب تو دوستو یہاں پر ہوتا ہے آج کا ہمارے اپیسوڈ ختم اگر آپ کو ہمارے ویڈو پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈو کو لائک کریں کمنٹ ضرور کریں شکریہ مطلب اوفیشل وائس میں پی ٹی وی کا تو بھائی ٹی ار ٹی پی ٹی وی کا اس کے علاوہ جو اوفیشل چینل ہے پی ٹی وی والوں کا اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی ویڈو اپ لوڈ نہیں کر سکتا سمجھ رو آپ ہمیں تو پھر ویڈو ریویو بنانا پڑے گا اس لئے میں ریویوو ڈالتا ہوں اگر میں اوفیشل ویڈو ڈالوں تو ویڈو بلاک ہو جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہے ایر ویڈو بیجنے کا جب بلاک ہوئے گا آپ تک پہنچے گے نہیں تو ہم لوگ اس لئے ریویو ویڈو باناتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو کہ بھائی آپ کا وائس ہے آپ اوفیشل ویڈو کیوں نہیں بیج رہو یہ وہ تو بھائی ہم اوفیشل ویڈو بیج ہی نہیں سکتے کوئی بھی بندہ بیج نہیں سکتا اگر ہم بیج ہے تو ہمیں سٹرائک مارے گا کوپی رائٹ دے گا تو ہم لوگ کو ریویو ویڈو بنانا پڑتا ہے اور دیکھیں دوستو اگر آپ کو ریویو ویڈو پسند نہیں ہے تو آپ ویڈو کو اسکپ کر دیں کوئی بھی ضرورت نہیں آپ برا کمنٹ کر رہے ہیں اگر ہاں آپ کو ریویو ویڈو پسند ہے تو آپ ریویو دیکھیں اور کافی لوگ کو پسند ہے ابھی دو لاکھ بندوں کو پسند ہے ان میں سے سو بندوں کو پسند ہے سو بندے کمنٹ کرتے ہیں اور گائلیں دیتے ہیں تو بھائی باقی دو لاکھ بندوں کو پسند ہے نا اس لیے تو ہم ریویو بناتے ہیں ویڈیوز تو ابھی آپ لوگ کو یہ کلیر کرنا تھا اوفیشل ویڈیوز ہم لوگ نہیں بیچ سکتے اگر اوفیشل ویڈیوز ہم لوگ بیچ سکتے تو ہم خواہ مخواہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر لیتے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اس ویڈیوز پہ کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ ہنڈیا ہوارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ترگوت کو نورگل بول رہے ہو اور بامسی کو بابر بول رہے ہو تو بات یہ ہے کہ جس سب ٹیٹلز ویڈیوز کا میں دیکھ رہا ہوں نا اس میں تو نورگل اور بابر ہی لکھا ہوا ہے اور جس ٹیم دیونگ نہیں تھا تو ہم نے سب ٹیٹلز میں دیکھ رہا تھا سیزن فائف تک تو اس لیے جو ہے نا میں نورگل اور بابر بول رہا ہوں تو انشاءاللہ کچھ اپیسوڈ کسی بعد میں ٹرائی کروں گا کیونکہ ترگوت اور بامسی فیلال میرے مو پہ آدھی ہو گیا نا اور میں نے کچھ اپیسوڈ بہت پہلے بنا لیا ہے تو اس میں میں نے بابر کو بامسی کو بابر بولا ہے اور ترگوت کو نورگل بولا ہے تو اس کے لیے سوری کچھ اپیسوڈ تک اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر سے بولنا شروع کر دوں گا ترگوت آپ لوگوں کے لیے تو بھائی کچھ پروبلم ان کو پیس ہو رہا ہے کہ بھائی آپ بول رہے کہ ترگوت کو نورگل بول رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے ہم سوری اور باقی جو کوپی رائٹ کے شوڈ تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے یہ بلکل نہیں ہو سکتا بھائی کیونکہ اگر ہم اپیسیل ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو ٹی آٹی بلوگ کر دیتے ہیں یا پھر سٹرائک دیں گے تو کیا فائدہ اس چیز کا اس لیے ہم ریویو ڈالتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور کافی لوگوں کو پسند آتا ہے چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر کتنے لاکھوں ویوز ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں صرف دس بیس دس بیس لوگ تو بھائی میں اس لیے ویڈیو بنا رہا تھا وہ دس بیس کو بھی کلیر کرنا تھا اس کے دماغ کو بھائی ہم لوگ ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہے ہیں ریویو وہ بلک نہیں ہوتا ہے اور آپ لوگ تو پہنچ جاتا ہے تو اس لیے اس کے لیے باقی اگر کسی کو میرا بات برا لگا ہے یا پھر کسی کو کچھ ہوا ہے تو اس کے لیے ہم ریلی سوری تو بس یہی آپ لوگوں کو کلیر کروانا تھا اور ویڈیو ای ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہمارے ویڈیو کافی پسند آئے ہوگا اور پلیز یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ریویو